بانی پی ٹی آئی کو نو مائی جی ایچ کیو حملہ کیس کے چالان کی نکول فراہم کر دی گئیں انصداد دیشنگردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے بانی پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل میں نکول فراہم کی خیبر پختونخواہ کے سابق وزیر تعلیم آتف خان کو انٹی کرپشن نے طلب کر لیا آتف خان کو مالہم جببہ کرپشن کیس بدنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزمات پر طلب کیا گیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر تدمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس سینٹ میں پیش کر دیا گیا کوئی عدالتی بینچ اپنی ٹرن کے پر خلاف کیس سنے گا دوستے وجوہات دینا ہوں گی آرڈیننس کے مطلب مستونگ میں گرلز اسکول کے سامنے پولس موبائل کے قریب دھماکا اسکول کے بچوں سمیت سات افراد جہاں بہاک اور سترہ سخمی وزیر اعظم قطر کا دو روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ قطری سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی بازابتہ دعوت دے دی لاہور فضائی علوگی میں بدستور دوسرے نمبر پر دھوان چھوڑنے والی پانچ سو سے زاہد گاڑیوں پر ایک دن میں دس لاکھ روپے کے جرمانے آئے لاہور میں بڑھتی سموک پر ورک فروم ہوم کی پالیسی کی طرف جانا ہوگا گرین لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دوسری سڑکوں پر رش ہوگا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کے ریمانکس بجلی کمپنیوں کے خلاف نیپرا میں شکایات کے امبار بجلی سارفین نے تین ماہ میں بارہ ہزار نو سو ارتس شکایات درج کرا دی پشافر میں پیسکو ٹیم پر بجلی چوروں کا حملہ بندوق کے بٹ لگنے سے ایس ڈی او زخمی دہور کے علاقے ڈیفینس میں پچپن لاکھ روپے ڈکیتی میں ملوث دو ملزمان گرفتار قبضے سے مسروع کا رقم برامت کراچی کے علاقے گلبہار میں مقابلے کے دوران دو راکو مارے گئے فائرنگ کے تباتلے میں ایک پولیس اہلکار زخمی کراچی میں غیر قانونی نمبر پلیٹ کال شیشے اور پولیس ہوتر والی گاڑیوں کے خلاف مہم کا آغاس پولیس کا کئی گاڑیوں کے خلاف ایکشن اڈیالا جیل میں امریکی سفارت خانے کے تین رکنی وفت کو تین ملزمان تک کانسلر رساہی دے دی وفت نے فورن ایکٹ میں گرفتار امریکی شہریوں سے ملاقات کی اور کراچی سے ٹریلر پر روانہ ہونے والا ناکارہ تیارہ ہیدر آباد پہنچ گیا ہیدر آباد میں ناکارہ تیارے کو تربیتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا